السلام علیکم ویڈیو میں ہم بناتے ہیں بہت دلیشیس کورین گلیز ڈرم سٹکس جو کہ بنانا بہت آسان ہے ڈیفرنسی ریسیپی ہے اور بہت ہی ایزیلی آپ کچھ ٹپس کو فالو گئے کے بنا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا ایک بھول میں ہم نے لیلی ہے ڈرم سٹکس ان کو ہم نے کٹ لگا لیا تاکہ مری نیشن جو اندر تک چلی جائے ساتھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ایک بڑی چمچ ساتھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے لیلی ہے تین سے چار چمچ جھوڑا پتلا و لائیا ہوا ہے ساتھی ہم نے ان dio seems38 سٹکس آجیں ہے میں اپ سٹکر دا ہے میاں چک سٹک ہساں ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور آپ نے کوشش کرنے یہ مہدے کو آپ نے لکھ پیسیز پر چپکانا ہے ہلکا ہلکا سا لگانا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اس کی کرمز بنتے ہیں اور اس کو آپ نے ایک سے دو گھنٹے کے لیے کم سے کم مارینیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی مہدہ اور ڈسٹ کر کے اس کو آپ نے اس کے ساتھ لگانا ہے اور اس کو ہم نے ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اگر آپ کے کم ٹام ہے تو 40 to 45 منٹس اٹلیسٹ آپ اس کو رکھ دیں تاکہ چکن کے اندر تک فیور چلا جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارے ادھر جلک پیسیز ہیں وہ ریڈی ہیں اب ہم اس کو کریں گے فرائے ہم نے ادھر اوئل کو ہیٹ اپ کر لیے بہت تیز ہیٹ اپ نہیں کرنا میڈیم تو لو فلیم پہ آپ نے رکھ لیے تاکہ یہ اندر تک کوک ہو جائیں اگر آپ ہائی فلیم کریں گے تو باہر سے تو براون ہو جائیں گے اندر سے کوک نہیں ہوں گے اب ہم نے اس کی سائٹ چینج کر لیں گے اور لائٹ گولڈن براؤن ہونے پہ ہم نے اس کو نکال لینا ہے ہم نے اس کو دو بار فرائی کرنا ہے پہلے ہم اس کو ایک بار اچھے سے کوک کر کے فرائے کر کے نکال لیں گے اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میں چینجتہ پہ فالو کریں تو ادھر ہم نے ایک بار ان کو فرائے کر کے نکال لیا ہے اور اس کے بعد جب ہم فرائے کریں گے تو ہم نے فرائے کرنی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ مزے کہ کرسپی ہو جاتے ہیں اب اوائل جو ہے وہ تھوڑا ہائی فرائے پہ رکھا ہے اب میں دوبارہ سے ڈرم سٹکس ڈال دیں اسی طرح ہم نے سارے فرائے کر کے نکال لیا تھے اور سوس آپ نے تپریڈی کرنی ہے جب آپ اس کو سرف کرنے لگیں گے یہ دیکھیں ایک بار میں ہائی فرائے پہ ان کو کریوں تو جو کولڈن کلر ہے وہ تھوڑا ڈارک ہو رہا ہے ہم نے ایک سے دو میرے ربس کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو نکال لینا ہے ادھر اس نے بہت یہ کرنچی ہو گئے تھے اب ہم نے سارے ڈرم سٹکس نکال لینا ہے اب ہم اس کی جو ہے وہ سوس ریڈی کریں گے اس میں میں ہم نے ایڈ کر دیا تھوڑا سا آئل چار سے پانچ کلوفز لسن کے باری چوب کیے وہ ہم نے ڈالنے ہے اور اس کو ہم سے سوتے کر لینا ہے لائٹ گرڈن براؤن ہوگا تو ہم نے اس میں پانی ڈال دینا ہے وہ میں مس کر گئی تھی وہ ہاں سے شوٹی نہیں ہوا اب ہم نے اس میں چھوٹی چمچ ایڈ کر دینا ہے چکن پاودر اس سے جو ہے وہ ایک سٹاک بن جاتا ہے اور بہت ہی اچھا فلیور جاتا ہے اب ہاو بول میں اس میں ایڈ کیا ہے ساتھی میں ایڈ کیا ہے چار سے پانچ چمچ چلی سوس سویا سوس ساتھی اس میں ایڈ کیا ہے کالی مرچ کٹی لائل مرچ گرڈ اور یہ ساری چیزوں کو اچھا سا مکس کر لینا اگر آپ کو زیادہ سپائسی چاہیئے تو آپ کٹی لائل مرچ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ساتھ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں سپائسی ڈالنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ بہت زیادہ سپائسی نہیں ہوتا ہے اس میں میٹھا سا بھی فلیور ہوتا ہے ساتھی پانی ڈال کے ہم نے اس کی اچھی سی سوس ریڈی کر لینا ہے اس کو آپ نے ہائی فلیم پر کوپ کرنا ہے دو منٹ ہارڈلی اور جیسے ہی ایک والا آئے گا ہم اس کو بند کر دیں گے اب ہم نے ایک سپریٹ سٹیل کے باؤل میں ہم نے سارے ڈال کرنے اور اس کے اوپر سے ہم نے اس پر سوس ڈال لینا ہے کڑائی میں سوس نہیں ڈال کرنے اس سے بہت سوفٹ ہو جائیں گے ایک دم سے ہم نے اس کے اوپر سوس ڈال لینا ہے اور ہم نے ساتھ تل کو ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سا مکس کر لینا ہے اور ہمارے مزے دار سی کورین ڈلیس ڈرم سٹکس ریڈی ہیں آپ کو بہت بسند آئے گی ریسیپی ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنے فریند اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں I hope you like this video Thank you for watching Allah Hafiz